بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اس وقت اہم ترین ڈیولپنٹ افغانستان کے علاقے اور آخری اہم ترین صوبہ جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے جس کو پنچر کہا جاتا ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہے گزشتہ کئی روز سے اس کا معاصرہ جاری تھا اس کے چاروں جانے طالبان کی چوکیاں قائم تھیں اور اس وقت جو اپ ڈیٹس ہاری ہیں جو ڈیولپنٹس ہاری ہیں وہ یہ ہیں کہ فائنلی یہاں پر آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے یہ آپریشن کتنی فورسز کر رہی ہیں اور یہ کب تک جاری رہے گا کیا معاملات ہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اور لیٹس انفرمیشن کیا سامنے آ رہی ہیں افغان میڈیا میں انڈیپنڈنٹ سورسز کیا کوڈ کر رہے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے اور بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹس سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے ایک ایسی انفرمیشن آپ کے سامنے شیئر کریں گے جو تازہ ترین ہے اور بلخصوص جو ایک گھنٹہ پہلے افغانستان کے ایک بڑے ٹیلیویان نیٹورک کے لئے تلو نیوز نے ایک خبر پبلش کی تھی جو کچھ یوں تھی کہ احمد چھم مسعود کے ایک انتہائی نزدیک ترین سورس کے مطابق پنچیر کے بیرونی علاقے جو ہیں بلخصوص وہ چک پوسٹ جس کے بعد پنچیر کا علاقہ شروع ہوتا ہے ان پر باقاعدہ طور پر حملے ش ان کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ملہ عبدالسلام ضعیف ہیں طالبان کے سینئر رہنما ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسی فیصد معاملہ جو ہے وہ بات کیت کے ذریعے سے حل ہو چکا ہے بیس فیصد کیا معاملہ تھا جو حل نہیں ہوا تو جس کے لئے آپریشن کرنا پڑ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو اس وقت یہ ضرور بتاؤں کہ اس وقت مختلف سورسز اس کو کوٹ کر رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں کہ آپریشن باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو چکا ہے بلخصوص وہ بیس فیصد مسئلہ کیا تھا جس کے ویسے یہ آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو عمراللہ صالح جو افغانستان کے سابق نائب صدر ہیں ان کے کچھ ٹویٹس پڑھ کر سناؤں گا آپ کو اس سے صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں بلخصوص یہاں پر یہ چیزیں کوٹ کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو چار گھنٹے پہلے کے ٹویٹس ہیں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کے ٹویٹس ہیں وہ بہت اہمتری نے اس میں ایک بار پھر قوم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ریزسٹنس کریں گے اتھیار نہیں ڈالیں گے اور کسی بھی صورت میں اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اب جو عمراللہ صالح نے چالیس منٹ پہلے یعنی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً بارہ بج رہے ہیں یہاں اسلامباد میں اور عمراللہ صالح کا یہ ٹویٹ جو ہے یہ چالیس منٹ پہلے کا ہے اور جو آپریشن کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں وہ اس وقت یعنی تقریباً اسی آدھے گ انٹے کے دوران جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت سامنے آ رہی ہیں اب عمراللہ صالح کیا کر رہا یہ کہہ رہا کہ یہ وہ ٹویٹ ہے جو تقریباً وہ بیس فیصد صلاتحال بتا رہا ہے جو بیس فیصد دن کو ملہ عبدالسلام ضعیف نے یہ کہا تھا کہ آپ صفیصد معاملہ باتچیت سے حال ہو چکا ہے اب احمد شاہ مسعود کے قریبی سورس نے دن کے وقت جو اس وقت افغان ہمترین ٹیلیویین ہے جس کو تلو نیوز کہا جاتا ہے جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایسی رپورٹنگ کر رہا ہے جو انٹی طالبان جا رہی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فری میڈیا کے حوالے سے باتچیت کی گئی تھی جو یقین دھانی کروائی گئی تھی اس میڈیا کو پ آپ کو غیر جانبدار رپورٹ کریں تو تلو نیوز کو اچھی خاصی آزادی حاصل ہے جس کا فائدہ اٹھاتے وہ اس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے اب تلو نیوز نے جو رپورٹنگ کی وہ بڑی احمد ترین ہے وہ یہاں میں آپ کو آپ کے سامنے رکھوں گا بلخصوص اس وقت میرے سامنے کیونکہ ٹویٹر کے ذریعے سے کچھ لیٹس انفرمیشن سامنے آئی ہیں میں آپ کو وہ جنرلسٹ جو اس جنگ کو بڑی تیزی کے ساتھ کور کر رہے ہیں وقتن فوقتن انفرمیشنز دے رہے ہیں ان کے کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھوں گا بلخصوص ایک اہم ترین صافی ہیں جن کا نام سلیم محسود ہے انہیں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پنچ شیئر آپریشن بگن کنفرم بائی تالیبان سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پنچ شیئر میں آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے آج دن کے وقت ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس ویڈیو میں یہ چیز کنفرم کی گئی تھی کہ جو کندار کے کمانڈر ہیں تالیبان کے وہ آپریشنز کو لیڈ کر رہے ہیں اور اسی خبر کا تلو نیوز نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو احمد چاہم مسود کا بیٹا احمد مسود ہے اس کے قریبی ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ کلیشیز اس وقت جاری ہیں لیکن تالیبان نے ان کلیشیز کی تردید کی لیکن اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں تو اس وقت جو آپریشن شروع ہو چکا ہے یہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ آپریشن شروع ہوا تو یہ دو بڑی واضح وجوہات ہیں ایک تو احمد مسود اور دوسرا عمراللہ صالح یہ کسی طور بھی باتچیت کے ذریعے سے نہ تو یہ اس تالیبان حکمت جو ہے اس کو کسی طرف سے تسلیم کر رہے تھے نہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے یہ ان کی حکمت کا حصہ بن رہے تھے نہ کوئی بھی ایسی پیشش قبول کر رہے تھے جس کے ذریعے سے پرام طور پر پنچیر کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے دوسرا تا حال آپ دیکھیں کہ عمراللہ صالح سے ٹویٹس کر رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پنچیر کا علاقہ ہے یہ صرف ایک صوبے کی مذاہمت نہیں ہے بلکہ یہ پورے افغانستان کے لیے ایک مذاہمتی صوبہ ہے یہاں سے ہم پورے افغانستان میں مذاہمت کریں گے یہاں پر تمام لوگ جو نان طالب سپورٹرز ہیں جو طالبان کی حامی نہیں ہیں وہ افغانستان کے قومی پرچم کو سرکاری امارتوں پر اور ہر جگہ لہرا رہے ہیں اور اسی جھنڈے کو دوبارہ لرانے کے لیے ہم لڑیں گے تو اس سے پہلے ہم نے یہ ایک بیان جو ہے وہ عمراللہ مجاہد کا دیکھا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں لڑنے جا رہے ہیں یا پنچیر سے آپ کو ایک مذاہمت فرام کرنے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے تو ان نے ایک چیز کہی تھی کہ عمراللہ صالح جو ہے وہ ابھی اگر اس مذاہمت کو ترک کر کے مذاکرات کے ذریعے سے ہماری جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے یا ہماری حکومت کا حساب بنتا ہے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مذاکرات کرتا ہے تو معافی کی شرط اس کے لیے برقرار رہے گی لیکن اگر وہ پھر افغانستان کو ایک لڑائی میں جھوگنا چاہتا ہے جنگ کرنا چاہتا ہے تو صورتحال کے اندر یہ لڑائی تو ہوگی لیکن اس کے لیے معافی کا آپشن ختم ہو جائے گا تو اب تقریبا جو چیز یہاں پر لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ معافی کا آپشن ختم ہو چکا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس وقت مختلف سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے جو ہوا وہ بہت اہم ترین ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو پنچیر کے ساتھ اہم ترین صوبہ ہے بغلان اس کے کچھ علاقے جو ہیں وہ طالبان نے کنٹرول کی ہیں وہاں پر جو مضامت تھی تھوڑی بہت اس کو کم کیا ہے وہاں پر جو لوگ ان کی اخلاف اتحار اٹھا رہے تھے ان کو یا تو گرفتار کیا ہے یا ان سے سرنڈر کروایا ہے یا کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں یہاں پر جو تفصیلات ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالبان پنچیر کے دروازے پر موجود ہیں اور جس میں یہ بتایا گیا کہ پنچیر کا اس وقت مکمل طور پر ماسرا ہے ماسرا پہلے سے موجود تھا چارو جانب کے پہاڑوں پر طالبان موجود تھے اور اس وقت وہ شہر کے اندر یا وادی کے جو سہرائی علاقے ہیں یعنی یہ ایک پوری وادی کی طرح ہے چارو جانب پہاڑ ہیں بیچ میں کچھ میدانی علاقے ہیں تو جو علاقے عبادی والے ہیں وہاں پر اس وقت طالبان کے لوگ گس چکے ہیں بلخص جو بغلان ایک اہم ترین صوبہ ہے پنچیر کے پہلے آتا ہے اس کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ مقامی مضامت جو ہو رہی تھی طالبان کو ناظرین الائنس کے لوگ کی جانب سے یا جو بھی گروپ سے چھوٹے مڈے ان پر قابو پا لیا گیا ہے تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ضرور شیئر کریں گے کہ پنچیر پر جو حملے کی قیادت ہے وہ اس وقت طالبان کے مشہور ملٹری کمانڈر کاری فصیت دین کر رہے ہیں اور پنچیر وادی کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور اب اندرون وادی کے اندر پیش قدمی ہو رہی ہے اس حوال سے فرضہ جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ